ایک مرتبہ امام حسن امام حسین اور حضرت عبداللہ بن جعفر رضی اللہ تعالی عنہ مجمعین حج کے سفر کے لیے تشریف لے جا رہے ہیں راستے میں ان کا اونٹ سواری کہیں پیشے رہ گئی اب ان کے پاس کھانے پینے کا سامان ختم ہو گیا تو ایک بوڑی عورت کے گھر آپ تشریف لے گئے تعرف نہیں تھا اس بوڑی عورت نے کہا کہ میرے گھر میں بس یہ بکری ہے آپ زبا کر لیں ان تینوں شہدادوں نے بکری کو زبا کیا کھانا تناول کیا جب حج سے واپس آئے تو مدینہ طیبہ میں ایک دن دیکھا گیا کہ وہ بوڑی عورت وہاں بھیک مانگ رہی ہے فقر و فاقہ کی کیفیت میں لوگوں سے سوال کر رہی ہے تو امام حسن علیہ السلام نے اسے اپنے پاس بلایا اور فرمایا کیا تم نے مجھے پہچانا کہ میں کون ہوں تو کہا کہ نہیں فرمایا ہم وہ ہی ہیں جس کے لیے تم نے اپنی ایک اکلوتی بکری زبا کر دی تھی آپ نے ایک ہزار بکریوں عطا فرمائی ایک ہزار دینار عطا فرمائے فصل بھائی ایک دینار آج کے دور میں فور پوائنٹ ٹو فائف گرام گولڈ ہوتا ہے ٹونٹی فائف ٹونٹی فور کیرٹ کا ایک ہزار دینار اور ایک ہزار بکریوں فرمایا میرے بھائی کے پاس چلے جائیں امام حسین علیہ السلام کے پاس چلے گئیں تو فرمایا کہ میرے بھائی نے کتنا عطا کیا آپ نے بھی ایک ہزار بکریوں اور ایک ہزار دینار عطا فرمایا پھر عبداللہ بن جعفر کے پاس بھیجا فرمایا میرے دونوں بھائیوں نے کیا عطا کیا تو آپ نے ان دونوں کے برابر دو دو ہزار بکریوں اور دو دو ہزار دینار اس عورت کو عطا فرمائے وہ آئی تھی مدینہ طیبہ میں تو فقیر اور بھیک مانگنے والی تھی جب اہل بیعت نے عطا کیا تو مدینہ طیبہ کی سب سے امیر ترین عورت بن گئی موسیقی